سمندر میں ہندوستان کا سب سے سیکرٹ ہتھیار تینات ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت کو زمین، ہوا اور پانی سے پرمانو حملہ کرنے کی شمتہ مل گئی ہے بھارت یہ نو سینہ کے اس طاقت کو دیکھ کر پاکستان کے حوصلے پست ہیں کیونکہ پرمانو پنڈو بھی اریہنت دشمن کا کرتا ہے سمول ناش اشارہ ملتے ہی پاکستان تباہ ایک بٹن دبتے ہی ٹارگٹ کراچی راک کوئی بھی ہی معاقت کی تو راک کے بھیر میں بدل جائے گا ناپاک پاکستان سمندر سے نکلے گا مہا وناشت اور پاکستان کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا ہوا اور زمین سے پرمانو حملہ کرنے کی طاقت رکھنے والے ہندوستان کو ساگر سے دشمنوں کے سروناش کا ہتھیار مل گیا ہے بھارتی نو سینہ سے جڑ گئی ہے ہندوستان کی سکرٹ پرمانو پنڈو بھی اریہنت کی بے جوڑ طاقت ایک ریپورٹ کی مطابق نیوی میں شامل ہونے کے بعد ہندوستان کی سب سے طاقتور پنڈو بھی آئین ایس اریہنت کسی بھی آپریشن کے لیے تیار بھارتی نو سینہ میں آئین ایس اریہنت کے شامل ہونے کے بعد پاکستان کی ٹینشن بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک پرمانو پنڈو بھی کبھی بھی اس کی گھیرابندی کر سکتی ہے ہر پل پاکستان کی قیشہ پرمانو بموں سے لیس اریہنت کی جد میں ہوں گی اریہنت پاکستان کے کراچی بندرگاہ کو پل بھر میں کھاک کر سکتی ہے اس کے رہتے پاکستان ہندوستان کی اور آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں جھٹا سکتا کیونکہ پرمانو بموں کی طاقت سے لیس اریہنت پاکستان کی پرمانو دھمکیوں کا موتوڑ جواب کا دم رکھتی ہے ہندوستان دنیا کا چھٹا دیش ہے جس کے پاس خود کی بنائی پرمانو پنڈوب بھی ہے اس کے پہرے امریکہ چین فرانس بریٹن اور روس کی نوسینہ کے پاس خود کی بنائی پرمانو پنڈوب بھی تھی سوادیشتی پرمانو پنڈوب بھی اریہنت لمبی دوری کی بیلیشٹک مسائلوں سے لیس ہے اس پنڈوب بھی میں لگی مسائلیں کچھ اسی انداز میں قریب ساڑھے تین ہزار کلومیٹر تک کے ٹارگیٹ کو سباہ کر سکتی ہے اندازہ لگائیے جب اریہنت کے ایٹم بم کے نشانے پر پاکستان کے شہر ہوں گے تو پاکستان کی کیا حالت ہوگی آئین ایس اریہنت میں کے فیپٹین یا بیو فائیب شورٹ رینج مسائلیں تینات ہیں یہ ساسو کلومیٹر تک ٹارگیٹ پھٹ کر سکتی ہیں اریہنت پنڈوب بھی کے فور بیلیشٹک مسائلوں سے بھی لیس ہے کے فور مسائلوں کی رینج تین ہزار پانسو کلومیٹر تک ہے اریہنت چھہ ہزار ٹن وزنی نیوکلئئر سب مرین ہے اس سے پانی کے اندر اور پانی کی سطح سے نیوکلئئر مسائل داگی جا سکتی ہیں یہ مسائلیں پانی کے اندر سے کسی فائیٹر جیٹ کو نشانہ بنا سکتی ہیں ایٹم بم سے لیس مسائلیں زمین پر سربمناش لا سکتی ہیں دیش کی سب سے سکریٹ پنڈوب بھی کو دنیا کی نظروں سے دور رکھا گیا تھا لیکن خبروں کے مطابق دیش کے دوران اس نے سمندر کی ساری چنوٹیوں کو پار کر لیا ہے اور اسے بھارتی نو سینہ میں شامل کیا جا چکا ہے بھارتی نو سینہ بھی اریہند کی خاصیتوں کا پوری طرح سے خلاصہ نہیں کرنا چاہتی یہی وجہ ہے کہ نیوکلئر سبمرین کے اس پروجیکٹ کو پوری طرح سے سیکریٹ رکھا گیا ہے بارہ سرکار نے سال انیس سو ستر میں آئین ایس اریہند کے پروجیکٹ کو منظوری دی تھی انیس سو چوراسی میں اس کے لیے ڈیزائن اور ٹیکنولوجی کو فائنل کیا گیا تھا انیس سو انٹھانوے میں پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے اسے بنانے کا کام شروع کیا گیا تھا دوہزار نو میں اریہند کو پہلی بار پانی موتارا گیا حالکہ دوہزار تیرہ میں اس پر لگے رییکٹر میں کچھ دکتیں آ گئی جس کے بعد اس کے کئی ٹیسٹ کیے گئے تھے دوہزار سولہ میں لگاتار اس کے پرکشن کیے گئے اور اب یہ نو سینہ میں شامل ہونے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے پاکستان اور چین تیزی سے پرمانو ہتھیاروں کی دور میں آگے بڑھ رہے ہیں ہندما ساغر کے علاقے میں چین کی نیوکلئیر سبمرینز کی تیناتی نے دیش کی رکشہ رنہیتی کاروں کی چنتہ بڑھا دی ہے ایسے میں بھارت کی سرکشہ کے لیے بہت ضروری ہے آئین ایس اریہند جیسی پرمانو شمتہ سے لیس سبمرین یہی وجہے کہ خوفیہ پروجیکٹ کے تحت بھارت اریہند جیسی تین اور پرمانو پنڈوبیاں بنا رہا ہے ان سبھی پنڈوبیوں میں ایٹم بنگ داگنی کی شمتہ اریہند کے بعد بنائے جانے والی پنڈوبیاں اس سے بھی زیادہ آدھونک اور مارک شمتہ سے لیس ہوں گی تاکہ دیش کی سرحدوں کو دشمن چنوکی دینے کی ہمت نہ کر سکے بیورو ریپورٹ نیوز ٹونڈی فور پرکے بعد آپ کا ایک بار فیر سواغت ہے نیوکلیس سبمرین اریہند کی تینہتی کے بعد پاکستان کے سیننے رہنیتی کاروں کے خوش روڑ گئے ہیں کیونکہ مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ پرمانو پنڈوبی اکیلے ہی پاکستان کی بربادی کے لیے کافی ہے اگر بٹن دبا تو پلک چھپکتے ہی کراچے سہید پاکستان کے کئی شہر راک ہو سکتے ہیں بھارتی نو سینہ کی بڑھتی طاقت سے تھر تھر کام رہا ہے پاکستان پاکستان کو ڈر ستا رہا ہے کہ پرمانو پنڈوبی اریہند کی طاقت سے پاکستانی سینہ بےوس ہو جائے گی سیکنڈ اسٹرائل کی شمتہ والی اریہند کی مارک شمتہ پاکستان کے کسی بھی ہماکت کو چور چور کر کے رکھ دے گی اریہان کے کیا مطلب ہے تو آپ نے بتایا تھا دشمن کا قاتل ہندوستان کے چاروں دشمنوں کی ساجش جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے بھارتی فوج اتنی ہی چوکننی ہوتی جا رہی ہے بھارتی نو سینہ نے سمندر میں دشمن کی ساجش کو ناکام کرنے کے لیے تیزی سے قدم بڑھایا ہے نو سینہ کیسی بڑھتی طاقت میں پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور پاکستان کے سینے رننیتی کا بھاری ٹینشن میں ہے دراصل پاکستان کو ڈر ستا رہا ہے کہ اٹومک ہتھیاروں سے لیس اریحن کی طاقت کے آگے اس کی پرمانو دھمکی دھری کی دھری رہ سکتی ہے کیونکہ پاکستان یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اریحن نا صرف زمین پر کہر برپا سکتی ہے بلکہ اس کے نشانے سے پاکستانی نیوی کی تباہی بھی تیہ ہے پرمانو پنڈوبی اریحن ایک جھٹکے میں ہی پاکستان کی نو سینہ کو جل سمادی دلا سکتی ہے ہندوستان کے سارا صرف نیوی کا دفاعی بجٹ جو ہے ان کا دیفنس بجٹ جو ہے نیوی کا اب تو پاکستان کے ٹوٹل دیفنس بجٹ سے زیادہ ہے تو یہ انڈیا میں جنگی جنون جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہ تو ان کا دیفنس بجٹ اور آپ کے دیفنس بجٹ کا تو کوئی مقابلہ ہی سمندر میں بھارتی نو سینہ کا برطا دردبہ ہندوستان کے دشمنوں کے لیے بڑی چنوٹی بنتا جا رہا ہے سمندر میں چین اور پاکستان کی ساجش کو دیکھتے ہوئے تیزی سے گہرے پانی کی طاقت یعنی ڈیپ بلو نیوی بننے کی طرف بڑھ رہی ہے بھارتی نو سینہ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ انڈیاں اوشن میں اس کا رات ہو جتنے بھی انڈیاں اوشن کے اندر ایمٹری پوائنٹس ہیں پیسیفک کو لے کے وہ کنٹرول کرنے ہیں آج ہندوستان کی نو سینہ دیش کے سمندر کے کناروں سے دور بڑے آپریشن کو انجام دینے کی شمتہ رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی نیوی کی طاقت سے خوف میں ہے پاکستان اڈیا ایک ایسا ملک ہے کہ یہ بڑے ان سمانے میں جہاں بائی پولر ورلڈ سی جیسے مانے میں ان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ بڑی کرافٹی تھی کہ یہ دونوں سائلوں سے فائدہ اٹھاتے رہے بسٹر کنٹی سے بھی لیتے رہے اور رشیہ سے تو انہوں نے اتنا کچھ لیا کہ پاکستان کا فوجی ٹھنگ ٹینک پریشان ہے سمندر مہندوستان کی بڑتی طاقت سے خلبلی مچی ہے اور پاکستان بار بار سینے سنتولن کے بگڑنے کا رونا رو رہا ہے لگتار طاقتور بنتی بھارتی نو سینہ سے پاکستان گھبرا رہا ہے کیونکہ نو سینہ کے طاقتور ہونے سے پاکستان کی چین کے سارے ہندوستان کو گھرنے کی ساجش ناکام ہو سکتی ہے بیورو ریپورٹ نیو سونڈی فور اس بلیٹنگ میں ابھی کلیٹنگ